جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد رکھتا ہوں صاحب دوست کا ایریات سے ہوں گے میرے پیارے دوستوں آج آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے بندہ اینا چیز نادر سے نادر بروچ گوڈ فارم ڈیرہ غادی کھان سے بیسیکل اس وقت میرے فارم پہ الحمدللہ میرے دوست تشریف فرمائے دوست کب آئے تھے کس شہر سے آئے ہیں اور الحمدللہ کتنے جانور یہاں سے پرجیزیں گی یہ اور دوستوں نے یہاں پہ کیسے پایا میرا روایہ دوستوں کے ساتھ کیسے رہی ہے میرے دوست آپ کو اپنے زبانی محصے دیں گے آپ سے غزارش ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا میں بھی دعا کروں جتنے دوست آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جہاں تک میری آواز جارہی ہے سب دوستوں غزارش کہ آپ دوست دعا کرے اللہ پاک میرے بھائیوں کے نصیب کرے اللہ پاک انہیں مزید شعب اتا کرے آمین اللہ پاک ہمیں بھی سرور کرے میرے پیارے دوستوں میں آپ کو الحمدللہ اپنے دوستوں سے بھی ملواؤں گا آپ جانور دیکھئے گا میرے دوستوں کے الحمدللہ جو اس وقت ہم نے سیل کیا میرے دوستوں نے الحمدللہ پرجزن کی ہے اللہ پاک انہیں مزید بھی شعب اتا کرے آپ دوست کس کنٹری کس شیئر سے میری ویڈیو کو آج کر رہے ہیں آپ دوستوں نے کمنٹ میں اپنی رہے ضرور دینی ہے جانور کیسے لگئے ہیں یہ آپ دوستوں نے الحمدللہ اپنی رہے جو ہے وہ ضرور دینی ہے ویڈیو کو دل کھول کے لائک اور شیئر فالو کرتے جائے میرے پیارے دوستوں سب سے پہلے یہ رزق رکھنا سواب ہے ان کو رکھنا ان کو پالنا ان کی کیار کرنا ان کا بیجنس کاروبار کرنا یہ سننت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر پاکستان میں کوئی اچھا بیجنس اور اچھا کاروبار ہے یہ بیڑ بکریاں پالنا ہیں ایک نفع بخش بجنس ہے اور منافع بخش ہی بجنس ہے میرے دوستوں دیکھیں کہ کتنی اچھا بجنس ہے ان کو پالنے ہیں تیار کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تب بھی سننت ہے اگر ان کے جو میل ہیں وہ پال کے تیار کر کے ان کی قربانی دیں تو سننت ابراہیمی کو اوجاگر کرنے کا یہ ایک سننت ہے تو میرے پیارے دوستوں اگر آپ دوست اچھی نسل کے جانور سستے دام میں خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں نمبروں پر رابطہ کریں یہ جو آپ کو سکرنگ اور نمبر دکھ رہے ہیں دونوں میرے پانس سال اور دونوں میرے وارس اپ نمبر ہے آنے سے پہلے ضرور رابطہ کریں لوکیشن سیدھی سے آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں ویسے میں آپ دوستوں کا اپنی زبان سنجھا دیتا ہوں کہ میرے فارم پیانے کے لیے میرے فارم کے لوکیشن ڈیرہ غادی کا نیو ڈیفنس بھی ہو جو ہر نصر سے راست ہے ہر کیٹا گری کا جانور ریز کے حلال میں سے آپ کو ملے گا انتہائی مناسب دام میں اور اچھی نسل کے جانور باقی میں آپ کو ملواتا ہوں جو میرے دوست میری شہزاد بھائی آئے ہوئے اور آپ ہیں ان کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا در سیب تھوڑا قریب ہو جائے السلام علیکم در سیب والیکم السلام جی در سیب تھوڑا ادھر آجائے الحمدللہ اللہ کا شکہ در سیب کیا حال ہے در سیب اس میں گرامی تھوڑا تعرف کرے دکٹر حافظ حسین جی میں نے ڈی وی ام ڈاکٹر ہوں ماشاء اللہ پاک پتن سے آئے ہوں اور بلوج صاحب کے فارم پر ماشاء اللہ بہت اچھا رویہ ہے ان کا اور جو انیمالز ہم نے دیکھیں ہماری جو کوئیس تھی جس طرح کے جانور ہمیں ملے انہوں نے ہمیں بلکل ویسے ہی جانور دیئے ہیں اور جو ریٹ ہے وہ بھی ماشاء اللہ ہم نے سب سے دیکھ کے آئے ہیں ان کا ریٹ بھی باقیوں سے کام ہے جی الحمدللہ آپ نے سب سے منڈی کا بھی کیا تھا ہاں جی منڈی سب سے پہلے منڈی میں گئے ہیں لیکن منڈی میں جو ہماری ڈیزائر تھی کہ ہمیں یہ والی جانور ملے وہاں ہمیں کوئی ایک دو جانور ملا اور اس کی پرائس بھی بہت زیادہ تھی تو وہاں سے پھر ہم بلوچ صاحب کے فارم پہ آگئے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ ہمارے بھی بہت اچھے ہیں جی ماشاء اللہ پرچیلنگ بھی ہوگی اور ہمارا ٹائم بھی زائے نہیں ہو اللہ پاک آپ کے نصیب کرے جی یہاں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میسے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقتی بھی بچیں یہاں پہ آپ کو لاتوں کے حساب سے جانور ملیں گے اور تسلی والی چیز گرنٹی شدہ چیز ملے گی منڈی پہ ایک ایک اگر آپ کو ملتا بھی جانور تو وہ ایک ایک ہی خریدنا پڑا بلکل ایسا ہی ہے جانور آپ نے اگر ایک آدھ لینا تو وہ بھی ٹائم ضائع کر کے لینا ہے بیس پچیس لینے تو پھر تو آپ سمجھے کہ نہیں ہے وہاں سے ملے گا ہی نہیں جی بالکل ٹیڈی نسل تو منڈی پہ ہوتی ہی نہیں ہے جی سارے آنے والے دوستوں کو کوئی میسے دینا چاہے ہیں سارے ناظر برگوٹ فارم کی طرف سے یہی میسے دوں گا کہ اپنا قیمتی ٹائم اور اپنے جو قیمتی سرمایہ اس کو ضائع کیے بغیر آپ بلوچ جیری فارم پہ ادھر آئیں بلوچ گوٹ فارم پہ اور آ کے یہاں سے اپنے انیمل سلیکٹ کریں سکون سے بیٹھ کے انیمل سلیکٹ کریں جو آپ کی مقای سے اسی طرح کا انیمل آپ کو اچھے ریٹ پہ مل جائے گا جی ما شا اللہ اچھے ریٹ پہ مجھے جانور آپ نے لیے ہیں جا کے سیل کرنے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھنے ہیں فارم پہ رکھنے ہیں اس کو اگر میں نسل بڑھانے کے لیے رکھوں گا تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اگر میرا جو مقصد ہے اس کو میں نے لے جا کے سیل کرنا ماشاء اللہ اچھی ریٹ پہ مجھے جہاں سے بل گئے ہیں جی جی میں ابھی لے جا کے فوری بھی ان کو بیشوں گا کو دو دو تین تین ہزار پیسی جانور پہ مجھے منافع اس کا جی جی ویری گوڈ ویری گوڈ رڈ سیب آپ کی خاص لوگیشنی کیا ہے رکھ سر میں پاک پتن کا رہنے والا ہوں جی ماشاء اللہ پاک پتن سے حسائی وال روڈ پہ میرا فارم ہے جی ماشاء اللہ کس نام سے سر اے اڈ آر گوڈ فارم جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ پہلے ہی کیپ جا رہا ہے یا پہلے سے جانور وہاں پہ مجھے میرے پاس جانور ہیں کچھ بیڑے ہیں کچھ ٹیڈی بکریوں پہلے بھی ہیں میرے پاس مکھی چینی بریڈ بھی ہے میرے پاس وہاں پہ سولہ بکریوں میرے پاس مکھی چینی بریڈ کی ہیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا میں نے سلیک کیا وہ ماشاء اللہ تو اب یہاں پہ ہم مطمئنے سر ہمارا رویہ سے ریٹ میں جانور میں الحمدللہ کسی 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 میں نے وہ انیمل سب سے زیادہ خوشی مجھے جو میری خواہش تھی کیری بریڈ میں نے لینی تھی وہ ساری کے ساری بلوز صاحب نے مجھے ویل کر کے دیئے اجھر بیٹھے بٹھائے مجھے خپرہ نہیں پڑا ابھیرا سارا کے سارا جو کام ہے وہ ایک دن میں سکون سے جو پتیس تیس جانور لیاں اور وہ بھی بدن نو ٹائم ہو گئے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کے نصیب کرے سے صحیح یہاں پہ کوئی رد و بدل کوئی جانور میں چینجیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہم نے پسند کیے پسند کر کے ہم کھڑے کر گئے ہیں گئے ہیں جا کے کھانا کھایا کھانا کھا کے واپس آئے ہیں وہی انیمل کھڑے ہوئے ہیں جی ماشاء اللہ مارکنگ کر کے گئے تھے اور وہی اب الحمدلللہ لوڑ کروانے لگے ہیں کھانے کے لئے آپ نے خوشی سے گئے ہیں ورنہ تو ہم خود ہی کہہ رہے تھے کہ کھانا یہاں پہ آجتا ہے کھانا کھانا کھاتے ہیں کھانا پاک پسند سے آئے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو زندگی شکریہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں کریں ہم دوستوں کو آپ کو اللہ جانور دکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھئے گا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے جانور آپ کو کیسے لگیں بغیدہ ڈاکٹر نے تو آپ کو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے جو میسید دی ہے وہ آپ کے الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا باقی یہ ڈاکٹر صاحب کے جانور ہیں اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کے نصیب کرے گاڑی بھی آ چکے الحمدللہ یک کے بعد دیگر گنتی کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوڑ کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں باقیدہ رائے ضرور دینئے کہ ڈاکٹر صاحب کے جانور آپ کو کیسے لگیں اور ماشاء اللہ ضرور لکھنا ہے دعا گو رہے ہیں کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کے نصیب کرے اللہ پاک ان کا سفر کمیاب کرے اور ساتھ گنتی کہ ہم لوڑ کرتے ہیں بسم اللہ پاک کے تو میں امید رکھتا ہوں امید رکھتے ہیں کہ ہماری باتیں اور ڈاکٹر صاحب کا میسج آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یوں کی ویڈیو پسند ہے لائک کریں اور چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ میرے ساتھ جوڑ کرے جئے گا نہ تر پچھ گٹ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کے ناب کریں گے کریں لوڑیں کریں یار شیرو یہ میرے فارم کا احساس ہے شیرو نام بتا دے شیرو یہ راشد عرف شیرو یہ میری فارم کا احساس ہے الحمدللہ تو لوڑ کریں شیرو اب لوڑ کریں گندی کے ساتھ اللہ پاک ڈاٹر سے صاحب کے نصیب کرے اللہ پاک ان کا صفحہ کمیاب کرے میں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے لائک شیار فالو دل کھول کے کر دے جائیں ماشاءاللہ کمیٹ میں آپ نے لکھنا ہے تو فیل فور میں آپ دوسری چارچتوں ملتا ہوں جال اگلی ویڈیو میں اس وقت دیجئے جز اپنا خیار رکھے گا تو ہم یاد رکھے اوکے اللہ حافظ